اسلام علیکم how are you grade 5 امید کرتی ہوں پہلی اسے ہوں گے اچھا جی grade 5 ہم لوگوں نے unit number 1 start کیا تھا سب سے پہلے ہم لوگوں نے first week میں plants and animals کے بارے میں ایک پورا proper introduction لیا تھا اس کے بعد ہم لوگوں نے آپ کی book کا unit number 1 start کیا تھا that is plants and animals اس میں دیکھیں زرہ ہم لوگوں نے کیا کیا چیزیں دیکھی تھیں ہم لوگوں نے سب سے پہلے یہ دیکھا تھا living things کی characteristics کیا ہوتی ہیں پھر ہم نے یہ دیکھا تھا کہ parent کیا ہوتے ہیں off suffering کیا ہوتے ہیں تو characteristics وہ ساری کی ساری qualities ہوتی ہیں جو ایک organism کے اندر موجود ہوتی ہیں اس کا behavior اس کے features وہ کھاتا کیا ہے وہ رہتا کہاں پھر یہ سارے اس کی characteristics ہوتی ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے اس کی characteristics میں ایک character پڑا جس کو ہم competition کہتے ہیں کہ same type کے جو organism ہوتے ہیں ان کو leave کرنے کے لئے کیا کیا competitions کرنے پڑتے ہیں جیسے کہ اس میں میں نے آپ کو ایک example دی تھی کہ جیسے جراف ہیں جو جراف کی پتہ نا neck لمبی ہوتی ہے تو جو male جراف ہوتی ہیں ان میں لڑائی ہوتی ہے fight ہوتی ہے اور وہ جراف جن کی neck زیادہ لمبی ہوتی ہے وہ fight کو win کر جاتے ہیں اور تو اس میں ہم لوگوں نے یہ دیکھا کہ same type کے organism تھے جراف لیکن ان میں competition ہوا اور competition میں وہ ہی جیتا جس کی neck زیادہ لمبی تھی اس کے بعد ہم لوگوں نے جو آج اپنا topic start کرنا ہے animal response to the environment کہ animals جو ہوتے ہیں وہ اپنے environment کو کس طرح سے response کرتے ہیں for example ہم human beings ہیں تو ہم لوگوں نے کس طرح سے اپنے environment میں behave کرنا ہے for example اگر آپ کی ماما آپ کو call کرتی ہے کہ میدھی بات سن جائیں ہم فوراں کہتے ہیں جی ماما بتائیں کیا کام ہے ہم فوراں وہ کام کر دیتے ہیں تو that is a reaction ہمارا reaction ہوتا ہے ہماری ماما مطلب ہمارا response ہوتا ہے جب ہماری ماما ہمیں بلاتی ہے اگر ہم بات نہ سنیں تو پھر ہمیں ڈان پڑتی ہے کہ کیوں نہیں سنی بات تو اسی طرح سے animals جو ہیں وہ اپنے environment کو response کرتے ہیں کس طرح کی response کرتے ہیں three ways میں response کرتے ہیں animals سب سے پہلے animal کا behavior ہم لوگ دیکھیں گے کہ اس کے behavior میں کیا ہے ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ اس کو اپنے environment کو response کرنا پڑتا ہے پھر ہم لوگ دیکھیں گے animal instincts کہ animal جو ہیں وہ اپنے اباؤ اجداد سے مطلب کہ اپنے parent سے کون کون سی behavior کو adopt کرتے ہیں اس میں ہم لوگ example دیکھیں گے migrate کی protecting کی and hibernate کی and then third one ہے ہمارا learn behavior learn behavior کہ ہم اپنے environment سے کیا سکھتے ہیں اپنے parent سے کیا سکھتے ہیں animal instincts جو ہیں کہ ہم لوگ parent سے adopt کرتے ہیں یہ already ہمارے اندر موجود ہوتی ہیں لیکن جو learn behavior ہوتا ہے یہ ہم لوگ سیکھتے ہیں جب ہم i-size ساب بڑے ہوتے ہیں تو ہم اپنے parent سے یہ چیزیں سیکھتے ہیں دیکھیں جڑا animal behavior اب behavior کیا ہوتا ہے the ways that animals act وہ سارے کے سارے طریقے جن طریقوں سے animal act کرتے ہیں for example cat ہے اب cat جو ہے اس کا behavior کیا ہے جب اس کو کوئی threat کرتا ہے یا جو بھی کرتا ہے تو وہ میاؤ میاؤ call کرتی ہے تو یہ اس کا behavior ہے اس کے بعد جیسے کہ ہمارے پاس turtle ہوتا ہے اب اس picture میں دیکھ لیں کہ اب یہ turtle کیا کرے گا جب بھی اس کو یہ پتا چلے گا کہ اس کے پاس جب یہ behavior ہوگا اس کو ڈر کس چیز سے لگے گا کہ کوئی پکڑنے کی کوشش کر رہے اس کو کوئی مارنے کی کوشش کر رہے اور اس کی طرف اس یہ ہوگا کہ وہ اپنی آپ کو شیل میں چھپا لے گا تو یہ behavior ہے ٹھیک ہے اس کے بعد stimulus stimulus کیا ہوتا ہے ہیں وہ response کرتے ہیں for example میں نے آپ example دی آپ کی ماما نے آپ کو بلایا ٹھیک ہے اب آپ کو پتہ ہے یہ آپ کا stimulus ہے آپ کو پتہ ہے کہ اگر آپ نے بات نہ سنی تو آپ کو ڈانٹ پڑے گی تو ڈانٹ سے بچنے کے لئے آپ کیا کریں گے فورا بولیں گے جی ماما کیا کام ہے تو that is your stimulus کے ایسی جیز جس کی وضع سے آپ نے اپنی ماما کو react کیا ہاں میں یا نہ میں اگر آپ نہیں میرے ریاکٹ کریں گے آپ پتہ آپ کو ڈانٹ پڑی ہے تو آپ کا stimulus آپ کو فورا بولے گا کہ ہاں بولو ٹھیک ہے تو اب turtle ہے اب turtle کو کوئی بندہ جب touch کرے گا یا اس کے پاس کوئی آئے گا تو اس کو فورا فیل ہو جائے گا کہ اب میرے پاس کوئی ہے تو میں نے چھپنا ہے ٹھیک ہے اگر میں نہ چھپا تو وہ مجھے اٹھا کے لے جائے گا یہ اس کا ڈر تھا اس میں stimulus جو ہے وہ پیدا ہوا اور اس کو ریاکشن کرنے میں مجبور کیا کہ تم آپ چھپ جاؤ تو وہ پھر اپنی شیل کے اندر چھپ جاتا ہے تو that is stimulus اگزیمپل ہے آپ کی a turtle and even a human جیسے میں نے آپ کو human کی example دی کہ جب آپ مار پڑنے لگتے تو آپ بھاگ جاتے ہیں کہ نہیں نہیں مجھے مار پڑے گی یا آپ کوئی غلط کام کریں تو آپ اپنی مدر کو یا بابا کو بتا دیتے ہیں تاکہ آپ انوائرمنٹ کہ انوائرمنٹ میں ہمیں کیا threat ہے ہمیں کیا ڈر ہے اس کی وجہ سے ہم اپنی آپ کو protection کے لیے اپنی safety کے لیے کیا کیا reactions کرتے ہیں یہ ہمارا behavior ہوتا ہے animal behavior next دیکھیں animal instincts instinct کیا ہوتے ہیں an inherited behavior from parent behavior ہم لوگ نے دیکھے animal behavior ہر لیکن اب ہم نے ان کی دو چیزیں پڑھ نی ہے behavior ہمارے پاس instinct بھی ہوتے ہیں اور learn بھی ہوتے ہے instinct behavior کون سے ہوتے ہیں وہ سارے behavior جو کہ ہم لوگ اپنے parent سے inherit کرتے ہیں جب بچہ پیدا ہوتا ہے جب چھوٹے off things پیدا ہوتے ہیں تو ان میں already inherited qualities موجود ہوتی ہیں for example یہاں پہ میں آپ example دینے لگی ہوں بالوں کی جیسے کہ مدر براؤن ہیں تو آگے ہو سکتا ہے بیبی کے بال براؤن ہو تو یہ ہماری inherited quality ہے کہ ہم پیدا ہوتے سے ہی ہمارے بال براؤن ہیں تو یہ instinct بیہیویر ایسے بیہیویر ہوتے ہیں جو پیدا ہوتے ہی ہمارے اندر موجود ہوتے ہیں جو ہم پیرنٹ سے adopt کرتے ہیں پیرنٹ سے inherit کرتے ہیں پیرنٹ سے لے کے آتے ہیں اس میں example ہے c star کی c star کی کی اگزیمپل ہے کہ جب یہ جو c stars ہوتی ہیں سی stars جو ہیں وہ اپنے کوست پہ آ جاتے ہیں کنارے پہ یہ ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں پہ پانی کی لہرے ہوتی ہیں وہ بیک آتی ہیں جیسے ہشکی کی جگہ اور پانی کی جگہ کمبائن ہو ہوتی ہے یہ کیا ہوتا ہے جب ہلکی لہر آتی ہے ہلکی لہر ہوتی ہیں بڑی سی لہر ہوتی ہے اس کا پانی تھوڑا سا تھنڈا ہوتا ہے تو یہ پانی کو جمع کر لیتے تھنڈے پانی کو اور جب یہ ساحل سمندر پہ آکر گرتے ہیں تو ساحل پہ مٹی ہوتی ہے اور وہ گرم ہوتی ہے تو یہ وہاں پہ پڑے رہتے سٹارز اپنے سائل سمندر پر روک جاتے ہیں تو پھر ان کو تھوڑی سی گرمی لگتی ہے تو پھر انہوں نے جو تھنڈا وانی اپنے اندر سٹک کیا ہوتا ہے اس کو یوز کرتے ہیں اور اپنی گرمی جو ہے اس کو دور کرتے ہیں تو اس طرح سے سی سٹارز ہیں یہ ان کا بیہیویر ایڈاپٹی ہوتا ہے جیسے ان کے پیرنٹس کرتے تھے ویسے ہی آگے ان کے آف سفرنگ بھی کرتے ہیں اب زیادہ ڈاگ دیکھیں ڈاگ میں یہ انہیرٹیڈ بیہیویر ہے کہ جب بھی وہ بھاگتا ہے رننگ کرتا ہے تو اس کے بعد اس کو پیاس لگتی ہے پیاس لگی ہے اب پیاس لگی ہے تو وہ پانی بھی گا اب اس پیاس لگی اور پانی بھی نا اس کو ایسے پتا چلے گا کہ اس کے جو کریکٹرسٹک ہے یہ جو بھی 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 پیاس لگی ہوئی ہے اور اس نے پانی بھی نہ ہے یہ جو اس کے پیرنٹ سے ایڈاپٹی ہے کہ اس کے پیرنٹ بھی جو ہے جب بھاگتے تھے ان کو پیاس لگتے تھے وہ فورا پانی کے پاس جاتے تھے تو اس تحان سے یہ بھی 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 اس ڈاگ نے اپنے پیرنٹ سے ایڈاپٹ کر لیا کہ جب بھی یہ بھاگے گا جب بھی اس کو پیاس لگ گی تو اس نے پانی بھی نہ تو یہ ہمارے پاس instinct behaviors ہوتی ہیں جو کہ ہم اپنے پیرنٹ سے adopt کرتے ہیں آگے instinct behaviors کی تین جو ہیں وہ ہمارے پاس examples ہوتی ہیں جس میں ہم migrate protecting and hibernate کے بارے میں دیکھیں گے migrate ہوتا ہے کہ animals جو ہیں وہ ایک جگہ سے دوسری جگہ پر move کر جاتے ہیں اپنے behaviors کی وجہ سے جیسے کہ اس میں example ہے Canada geese کی Canada geese ہمارے پاس ایک پریندہ ہوتا ہے یہ دیکھیں برڈ ہوتا ہے ہمارے پاس یہ کیا کرتا ہے جب بھی جو geese ہوتا ہے Canada اور United State میں جو ہے وہ رہتا ہے اور پھر اس کے بعد جب winter آ جاتی ہیں تو یہ move کر جاتا ہے south کی طرف مطلب جب گرمیاں ہوتی ہیں تو یہ United State یا Canada کی طرف جو ہے یہ رہتی ہیں لیکن جیسے ہی سردیاں زیادہ ہوتی ہیں تو یہ ان کو بھی مطلب یہ رییکٹ کرتے ہیں ٹوارڈز تیمپریچر کہ تھنڈا ہے یا گرم ہے مطلب گرمیاں ہوتی ہیں تو Canada کی طرف آ جاتے ہیں کیونکہ Canada میں جب گرمیاں ہوتی ہیں تب بھی وہاں پہ موسم تھنڈا ہی رہتا ہے اور جب سردیاں ہوتی ہیں تو پھر یہ south ہمارے پاس ہوتا ہے کہ انیمالز میں کچھ بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ ان کو اپنے آپ کو سیفٹی دینی پڑتی ہے کس طرح سے سیفٹی دینی پڑتی ہے جیسے پروکیوپائن ہے پروکیوپائن جب پیدا ہوتی ہیں تو ان کی باڈی کے اوپر کوئلز ہوتے ہیں کوئلز آپ کو کوئلز نظر آ رہے ہوں گے جو کہ اس کے شاپ ایجیز ہوتی ہوتا کیا ہے جب بھی اس چیز کا ڈر لگتا ہے یہ فیئر فیل کرتا کہ کوئی مجھے پکڑنے لگے آگے تو یہ فوراں سے اپنے جو کوئلز ہیں ان کو باہر نکال دیتا ہے فوراں سے نہیں نکالتا جب کوئی پکڑنے لگتا ان کو فوراں سے اپنے کوئلز باہر نکالتا یہ ان کا بیہیویر ہے جو کہ ان کو پروٹیک کرتا ہے جب وہ انسان کے ہاتھ پہ چھپتے ہیں تو پھر اس کو پکڑ نہیں سکتا چاہے انسان کے ہاتھ میں کوئی اور اینیمل کو پکڑنے اینیملز اپنی ایکٹیوٹیز کو سردیوں کے دوران روک دیتے ہیں مطلب کہ سردیوں کے دوران وہ اینیملز اپنے سارے کے سارے کام چھوڑ دیتے ہیں مطلب ان ایکٹیو ہو جاتے ہیں اور اس دوران وہ اپنی ساری کی ساری انرجی جو ہے وہ ایک جگہ پر اکٹھا کر رہے ہوتے ہیں تاکہ گرمیوں بے بائی نکل کر وہ اپنا کھانا وغیرہ ڈھون چکیں اس کی اگزیمپل ہے آپ کے پاس مارموٹ یہ گلہری کی سکویرل کی ایک ٹائپ ہوتی ہے اور یہ سردیوں کے دوران اپنے بلز میں یا جو بین کا ہاؤس جنہوں نے بنایا ہوتا ہے اس کے اندر جا کر چھپ جاتے ہیں ان میں ہمارے پاس کچھ میملز ہوتے ہیں کچھ ریپٹالز ہوتے ہیں کچھ امفیبینز ہوتے ہیں جو کہ یہ بیہیوئر شو کرتے ہیں اس کے بعد ہم لوگوں نے یہ دیکھنا ہے لرنڈ بیہیوئر لرنڈ بیہیوئر کیا ہوتا ہے ایسا بیہیوئر جو ہم پیرنٹ سے ایڈاپٹ نہیں کرتے مطلب کہ جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمارے اندر مجود نہیں ہوتے یہ ایسے بیہیوئر ہوتے ہیں جب ہم آہستہ آہستہ اردگرد چیزوں کو دیکھتے ہیں ان کو observe کرتے ہیں اور سیکھتے ہیں مطلب کہ لرنڈ کرتے ہیں ان بیہیوئر کو تو وہ بیہیوئر لرنڈ بیہیوئر develop as a result of training or changes in experiences for example آپ کے سامنے ایک picture ہے اس میں ایک مدر اپنے brush کر رہی ہیں اور ساتھ میں اس نے اپنے بیبی کو بھی جو ہے وہ brush پکڑایا کہ جیسے جیسے میں کروں گی ویسے ویسے آپ نے کرنا ہے اب بیبیز جب پیدا ہوتے ہیں ان کو تو نہیں پتا کہ انہوں نے اپنے teeth brush کرنے ہیں تو یہ بیہیوئر انہوں نے کہاں سے سیکھا اپنی مام سے اپنی مدر سے تو یہ ایسے بیہیوئر ہوتے ہیں جو ہم اپنے parents سے یا اپنے environment سے سیکھتے ہیں جیسے کہ اگر ایک dog ہے وہ ایک animal کو یا کسی cat کو کسی cat پہ attack کرنے کی کوشش کرتا ہے اگر وہ attack کر رہا ہو اور ہم اس کے اوپر کوئی chemical spray کر دیں جو بہت bad smelling ہو تو next time وہ dog اس چیز سے سیکھ جائے گا کہ جب بھی اس نے cat کے اوپر attack کرنا ہے تو اس کے اوپر ایک liquid جو ہے وہ پھینکا جائے گا جسے وہ smell feel کرے گا اور وہ اسے برداشت نہیں ہوگی تو اس نے behavior learn کیا next time وہ کبھی بھی cat کی اوپر ایک کسی دوسرے جانور کی اوپر attack نہیں کرے گا کیونکہ اس کو پتہ چل جائے گا کہ اگر میں نے کیا تو مجھے smell جو feel کرنی پڑے گی اسی طرح سے جیسے line ہوتا ہے share ہوتا ہے وہ اس کو جب وہ پیدا ہوتا ہے تو اس کو نہیں بتا ہوتا اس نے شکار کیسے کرنا ہے اس نے کس طرح سے اپنا prey پکڑنا ہے تو آہستہ جب وہ بڑا ہوتا ہے اپنے parents کو دیکھتا ہے کہ کس طرح سے انہوں نے دوسرے animals پر attack کر کے اپنا کھانا حاصل کیا اسی طرح سے پھر چھوٹا جو line ہوتا ہے جو اس کا baby ہوتا ہے بڑے line کا وہ اپنے parent کو دیکھ کے بڑوں کو دیکھ کے آہستہ آہستہ پھر وہ شکار کرنا سیکھ جاتا ہے تو یہ ہمارے learned behavior ہوتے ہیں جو ہم اپنے environment سے سیکھتے ہیں تو آج ہم لوگوں نے کچھ behaviors کے بارے میں پڑا کہ ہمارے جو animals ہوتے ہیں وہ اپنے environment کو کس طرح سے response کرتے ہیں response کرنے کے لیے ہمارے پاس تین طریقے ہوتے ہیں سب سے پہلے animal behavior behavior وہ سارے ways ہوتے ہیں جو animal act کرتے ہیں اس کے بعد animal instinct جو کہ ہم اپنے parent سے adopt کرتے ہیں اور learn behavior جو ہم اپنے parent سے سیکھتے ہیں in growing age اور یہ ہمارا topic تھا امید کرتی ہوں آپ کو سمجھ آئی ہوگی انشاءاللہ نیکسٹ ہم نیو topic کے ساتھ آپ کے پاس آئیں گے نیو chapter کے ساتھ unit number two start کریں گے اور اپنے concepts کو بیٹا clear ضرور کیا کریں تاکہ آپ کو آگے جا کر آسان ہو thank you allah حافظ